سوال یہ ہے کہ آپ نے ایک مقلد خضر آیات بکھ روی کی ویڈیو بھیجی تقلید اور اطاعت کے حوالے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے حفظہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں علی الامر کی اطاعت کا حکم فرمایا ہے یا ایہ الذین آمنوا عطی اللہ و عطی الرسول و علی الامر منکم تو یہ اطاعت یقتی یہاں بات ہو رہی ہے یہاں تقلید کی بات ہو نہیں رہی مقلد کہتا ہے کہ قرآن اور حدیث سے بیان کیا جائے مو مانگا انعام دیں گے پہلے تو یہ بتائیں کہ ان کی جیب میں کچھ ہے بھی صحیح اہم خامخہ سلطان رئی کی طرح بڑھ کے لگانے سے تو کچھ نہیں ہوتا تو کہا کہ مو مانگا انعام دوں گا قرآن و حدیث سے تقلید اور اطاعت کا فرق بیان کر دیا جائے فرق یہ ہے کہ قرآن مجید کی پہلی آیت بسم ربک اللہ ری سے لے کر قرآن کی آخری آیت تک ایک دوسری بات اور ہم سب یہ جانتے ہیں اور آپ کو جاننا چاہیے قرآن مجید میں سے کئی ایک آیات منسوخ بھی کر دی گئیں اور یہ منسوخ دو قسم کا تھا نسخ دو قسم کا تھا ایک وہ آیات جن کی تلاوت منسوخ ہوئی حکم باقی رہا کچھ وہ آیات جن کی تلاوت بھی منسوخ ہو گئی حکم بھی منسوخ ہو گیا اور کچھ وہ آیات جن کا حکم منسوخ ہوا مگر تلاوت باقی رہی تو تقلید اور فرق کا پوچھنے والو تقلید اور اطاعت کے فرق کا پوچھنے والو کہ تقلید اور اطاعت کا فرق بتاؤ قرآن اور حدیث کی روشنی میں انام دینے کے لئے نمبر نوٹ کر لیں اپنا 0-345-982-729 ایزی پیسہ فرق یہ ہے تقلید اور اطاعت کے اندر کہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا فلا فلا آیات پورے قرآن میں اللہ نے تقلید کی کئی بات کئی نہیں ہے تو ایک چیز کا وجود ہی کوئی نہیں ہے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بلکہ شریعت محمدیہ ہی کیوں آپ کو میں لمبا پہ کے ہی نہ دے دوں بابا جی آدم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عیسیٰ روح اللہ تک آ جائیں علیہم صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب ابن مریم سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آ جائیں اللہ نے اطاعت ہی کی بات کہی ہے آپ کو آپ کو تورات اور انجیر اور زبور اور صحیف کے اندر بھی تقلید نہیں ملے گی تو تقلید اور اطاعت کا مقلد جی فرق یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے اندر اللہ رب العالمین نے کہیں مومنین مسلمین آبدین کانتین صادقین اللہ نے ہمارے لئے تقلید کرنے کے لئے کوئی بات کہی نہیں ہے کوئی آیت ایسی نہیں کہ جہاں فرمایا ایمان والو تقلید کرو مسلمان کہلوانے والو تقلید کرو تو جب ایک چیز کا وجود ہی نہیں ہے تو یہ ہے اطاعت اور تقلید میں فرق یا تو یہ خضر حیات اور دیگر مقلدین اینڈ پارٹی میں نے ان کو فری ہینڈ دیا ہے اکراب اسم ربی کاللہ دی خلق اس پہلی وحی سے لے کر آخری وحی تک اور اس میں آپ کو چھوٹ ہے جو آیت تلاوتاً منسوخ ہے جو آیت حکمن منسوخ ہے جو آیت تلاوتاً حکمن دونوں طرح سے منسوخ ہے وہ آیت لے کر آؤ کچھ پیجز وہ بکری کھا گئی تھی منسوخ آیات کو اگر آپ کو وہ بکری کے پیٹ میں سے مل جائیں تو وہ بھی لے کر آ جاؤ میں محمد اقبال صلیفی صاحب کا دیوبندی مماتی مکلد شکر کہ میرے رب نے میرے اوپر رحمت کی اور میں تقلید کے اس گندے اور بدبودار جہر سے کتاب و سنت کی شفاف و پرنور وادی میں آ گیا میں تم سے کہتا ہوں اور یہ بھی یاد رکھ لینا قرآن مجید کا حفظ بھی میں نے دیوبندی استاد سے کیا اور میرے دیوبندی استاد نے مجھے ایسی کوئی آیت نہیں پڑھائی کہ جس میں کہا گیا ہو یا یوہ الذین آمنو اے ایمان والو تقلید کرو اے اسلام والو مسلمان کہلوانے والو تقلید کرو اور وہ بڑے اچھے حافظ قرآن تھے عبد الرحمن جامی صاحب فوت ہو چکے ہیں تو ایسی آیت پہلے لے کر آو نا پہلے قرآن اور حدیث میں تقلید کا لفظ تو لے کر آو کہ اللہ نے مومنوں کو تقلید کا حکم دیا ہو جب ایک چیز کا وجود ہی نہیں ہے ارے پاگ لو یہ کس نے تمہیں کہہ دیا کہ اطاعت اور تقلید کا فرق بتاؤ پہلے اس امہ جی کا وجود تو لے کر آو نا بعد میں ہم دیکھیں گے کہ جناب وہ ہماری سگی ماں ہے رضائی ماں ہے یا ہمارے باپ کی بیوی ہے ایک ماں جس سے میں پیدا ہوا ایک ماں جس سے بندہ دودھ پی لیتا ہے ایک ماں جو میرے باپ کی بیوی ہے پہلے اس تقلید ماں جی کا وجود تو دکھاؤ یہ عجیب بات ہے ایک چیز کا کائنات میں وجود نہیں ہے آپ کہتے ہیں کہ جناب مجھے فلاں اور فلاں کا فرق دکھاؤ یہ پاگل پناہ ہے نا تو تقلید اسی طرح ہی دماغ خراب کر دیتی ہے بندے کا تو فرق تو اس چیز کا دکھایا جاتا ہے کہ اللہ کے بندے ہو جس کا کوئی وجود بھی ہو آج غالباً کچھ کم یا زیادہ زیادہ ہوگا امید ہے کم نہیں ہوگا مجھے اپنی زندگی کا یہ بیسوہ سال تراوی قرآن مجید پڑھاتے ہوئے اور ان بیس سالوں میں اور اپنے استاد جی سے پڑھتے ہوئے سالوں میں نے تو آج تک ایسی آیت نہیں پڑھی ہو سکتا ہے بھی سٹیک ہو گئی ہو خضر حیات بکری صاحب بہت اچھے حافظ قرآن ہو یا یہ نہیں ہوگے تو ان کے مدلسے میں کوئی ہوگا ہو سکتا ہے مجھے غلطی لگ سکتی ہے نا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ معاملہ ہو سکتا ہے نا ما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسول آف اماتا تو ہو سکتا ہے کہ شاید کسی آیت میں تقلید کا حکم ہو مومنوں کو اور وہ مجھے جامی صاحب نے نہ پڑھائی ہو اور بیس سالوں میں وہ مجھ سے چھوٹ رہی ہو تراوی میں یا ویسے قرآن پڑھنے میں تو ذرا مجھے تقلید کا وجود تو قرآن حدیث سے دکھاؤ جب بندے کی شرم مر جائے نا یہ مقلدوں جیسا حال ہوتا ہے پھر تو جو کرتا ہے کرتا رہے اور شاعر نے کہا جب تیرا حیاء مر جائے تو فری ہینڈ ہے باہ تیری بریکیں ہی نہیں ہیں حیاء جس کا مر جائے سمجھو اس کی بریک کھیل ہو گے چکی ہے پوچھنے چلے ہیں اطاعت اور تقلید کا فرق اور جس کا فرق معلوم کرنا چاہتے ہو اس کا وجود تو مجھے دکھا دو قرآن میں اور حدیث میں اور حدیث کے اندر بھی پرلے درجے کی موضوع من گھڑت روایت ہو حضرت محمد الرسول اللہ سمکہ کی طرف منصوب کی گئی ہو جس کا کوئی سر پیر نہ ہو جیسے وہ ہے نا جس کا کوئی سر پیر نہیں گھڑنتو روایت ہے جسے جناب ایس ایس پی والے شاید بیان کرتے ہیں سپائے صحابہ پاکستان والے اسی طرح کی موضوع روایت ہو اور کہا گیا ہو نبی علیہ السلام کی طرف سے مومنوں تقلید کرو تقلید کیے بغیر مر گئے تو سیدھا جہنم جاؤ گے پھر ہم سے فرق بھی پوچھ لینا کہ اطاعت اور تقلید میں فرق کیا ہے چیلنج دیتا ہوں اتنا بڑا انام دوں گا میں خضر آیات بکھریوی کو چیلنج دیتا ہوں اور سارے مکلدین کو چیلنج دیتا ہوں میں ان کو دس روپے ایزی پیسہ کروں گا اگر یہ مجھے قرآن اور حدیث میں تقلید کا وجود دکھا دیں یہ چیلنج ہے تمام مکلدین کو جو مر گئے ان کو بھی لے آؤ اور جو زندہ ہیں وہ بھی جمع ہو جاؤ اللہ کے قرآن میں مجھے دکھاؤ کہ اللہ نے ایمان والوں کو کہا ہو ایمان والوں تقلید کرو میں دس روپے انام دوں گا جرمانہ دوں گا ایسی آیت کے مل جانے پر یہ بہت بڑا چیلنج ہے تمہاری شان اور تمہاری آن بان کے مطابق دس روپے پاکستانی کیسے نہ ہو پھر دس ریال مانگنا آپ شروع کر دیں دس روپے پاکستانی تمام اہل تقلید کو یہ چیلنج ہے قرآن کی آیت سے نبی کی حدیث سے ایمان والوں کے لئے تقلید لے کر آؤ جیسے قرآن میں بے شمار جگہ پر ہے اور بہت ساری آیات ہیں نا اطاعت کے والے سے ہیں اتباع کے والے سے ہیں تو اہل تقلید تمہیں چیلنج ہے دس روپے انام پاؤ اور مجھے تقلید پر مبنی آیت پیش کر دو اور یہ یاد رکھنا ایسا نہ ہو کہ خضر آیات بھی آجائے مفتی مسعود بھی آجائے تارک جبیل بھی آجائے الیاس گمن بھی آجائے میں نے صرف دس دینے ہیں آپ دس آپ ایک ہزار بندے بھی اگر آیت لے لے کر آتے ہیں میں نے دس دینے ہیں وہ دس روپے آپ نے اپنے آپ میں تقسیم کر لینے ہیں چونی کس کو آتی ہے ٹھنی کس کو آتی ہے یہ وہ تقسیم آپ نے کرنی ہے ہر بندے کو دس نہیں ملیں گے توٹلی دس روپے انام ہوگا مقلدوں کو اور میرے پاس ہیں بھی صحیح یہ دیکھیں میرے پاس ہیں بھی صحیح اگر آپ کہیں گے تو یہ آپ کو میں فوٹو بھی دے دوں گا ٹھیک ہے خضر آیات نے تو کہا نا میں انام دوں گا کوئی نہیں بتایا کتنا دوں گا میں بتا رہا ہوں دس روپے انام دوں گا تو دکھاؤ وہ آیت اللہ کے بندوں ایک چیز کا وجود نہیں ہے تم اس کا فرق معلوم کرنا چاہتے ہو اکل سے کچھ کام لو اور ہوش و حواس سے کچھ کام لو تو وہ علی الامر منکم میں علی الامر کی اطاعت ہے اور یہ اطاعت کون سی ہے یہ مشروط اطاعت ہے جب تک ان کی بات میں کالاللہ الرسول موجود ہوگا یا یہ کہ کالاللہ کالالرسول کے مخالف نہیں ہوگا تو پھر تو اطاعت ہے ورنہ ورنہ کوئی اطاعت نہیں ہوگی موسیقی 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 موسیقی